دیکھئے کچھ لوگ اسکول آف تھوٹس ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تھوٹس آف اسکول ہوتے ہیں لیکن پروفیسر وسیم بریل بھی اسکول آف تھوٹس بھی ہیں اور تھوٹس آف اسکول بھی ہیں جہاں جہاں پوری دنیا میں اردو مشاعرہ ہوتے ہیں بڑے عزت بڑے اکرام سے ان کو بلائی جاتا ہے اور ان کو سننے کے لئے لوگ بہتاب رہتے ہیں بہتین رہتے ہیں میرے پاس تو لفظ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کا تعریف پیش کر سکیں اب اس خلب کو بھکارتے ہیں وہ ایک قلم جس کے دائرے میں اداس نسلوں کی داستانیں اجار صدیوں کے فاصلے ہیں وہ ایک قلم جس نے تیہ کیا ہے ہزار سہرہ شکست اقدار رفتگاں کے ہزار موہے لکھے ہیں جس نے فراتے جانتے رہے تشنگاں کے وہ ایک قلم جس کے تشنہ لب پر شکست دل کی حکایتیں ہیں لہو سے ایک تحریر آئیتے ہیں یہی قلم جناب پروفیسر وسیم بریلوی کے ہاتھ میں ہے اور یہ امانت ہے آپ سب لوگوں کی ان لوگوں کی جو شاعری کے وقار کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں میار کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں میں انہی کے ایک مددے کے ساتھ انہیں دعوت سکن دیتا ہوں کہ آنکھوں آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو آنکھوں آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو خواب جیسا کسی کا مقدر نہ ہو محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب میں چاہتا ہوں کہ ضروردار تعلیم سے ان کا استقبال کیجئے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ سمات فرمائیے اپنے محبوب شاعر محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب شیر عرض کیا ہے کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا حالانکہ بہت تھک تھکی ہے محبوب اگر میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں اگر آپ نے سن لیا تو مجھے حمد ہوگی شرکت نہیں یہ شیر سن کر مجھے بتائیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اگر آپ کی بات کہہ سکا ہوں سبیوں کی تاریخ آپ کی ہے میں اس فلسفے کے ساتھ اس مطلعے کو جولتا ہوں کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا میں نے اس کے ہاتھ چونے اور بیوست کر دیا زندہ بار آپ نے نوالیا مجھے بہت شکریہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایت اٹھا میں نے اس کے ہاتھ چونے اور بیوست کر دیا شکریہ ایک شیر اور یاد آ گیا پرانہ ہے مگر سن لیجئے پیش کرتا ہوں کہ وہ میری پیٹ میں دیکھیں میں مسئلہ نہیں بیان کر رہا مسئلہ کا حل بیان کر رہا وہ میری پیٹ میں خنجر ضرور اتارے گا وہ میری پیٹ میں خنجر ضرور اتارے گا مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا وہ میری پیٹ میں خنجر ضرور اتارے گا مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا دیکھیں ہندوستان بہت عظیم ملک ہے بہت عظیم سرزمین ہے یہ جب پرد دینا بھی جانتی ہے اور پرکترنا بھی جانتی ہے میں دو شیر سناتا ہوں ملحظہ کیجئے آپ ذمہ داری سے سننا ہے تو سناتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں ملحظہ ملحظہ وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے اب غزل وارے ہیں یہ مہدہ کی سزرین ہے بہت یاد کیا گیا حاضر نہیں اپایا بدکسنتی آت موقع ملائے آپ سے گفتو کرنے کا پیش کرتا ہوں وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے آپ غزل والے ہیں سنیے غزل کو غزل کی طرح کہ وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے تو جسے چاہے اسے راؤن کے آگے نکلے تو جسے چاہے اسے راؤن کے آگے نکلے ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے تو جسے چاہے ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے مطلب ملازہ کیجئے کہ تُو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دعائی دیں گے تُو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دعائی دیں گے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے آپ نے اس مطلع کا حقادہ نہیں کیا معاف کیجئے گا میں تو شاعری سناؤں گا میرے پاس شاعری کے علاوہ کتنی صرف شاعری ہے آپ کی ذمہ داری آپ کے ساتھ میری ذمہ داری میرے ساتھ پیش کرتا ہوں میں صدیوں کی مشترکہ تحضیب کو دو مصروں میں بیان کرتا ہوں تُو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دعائی دیں گے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے اور آئیے شیخ سنیئے ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشرو کی طرح ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشرو کی طرح ہم کوئی شعور نہیں ہیں تو سنائی دیں گے ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشرو کی طرح مشاعرہ شاعری کی طرف لوگ آیا میں آپ کا شکر گزار ہوں موضہ بڑی عدوی سرزمین ہے یہاں لوگ مشاعرے ہوتے ہیں اہلِ حضر موجود ہیں آپ نے شاعری کو لٹایا آپ کا شکریہ کہ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشرو کی طرح ہم کوئی شعور نہیں ہے جو سنائی دیں گے اور شیر سنو موضہ والوں کہ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے ہے یار محسوس اٹھاؤ تم غدل والے ہو ہم جو ہی شعور نہیں ہیں تو سنائی دیں گے فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف آپ کی آخاک عدالت میں سفائی دیں گے فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف آپ کی آخاک عدالت میں سفائی دیں گے آخری آدمی کے چہرے پر جب تک مسکرات نہیں آئی نہیں آتی جب تک یہ ڈیموکریسی صرف ڈیموکریسی کہلائے گی ہو نہیں سکتی میں آخری آدمی کا شیر پیش کرتا ہوں محفل میں فیصلہ لکھا ہوا رکھتا ہے پہلے سے خلاف آپ کی آخاک عدالت میں سفائی دیں گے پچھلی صف میں ہی صحیح پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں کہ اچھا ادھر دہو پچھلی صف میں ہی صحیح پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے ہے بہت اچھا ہے پچھلی سب میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں دیکھیں مشکل وقت آتے ہیں بڑی قومیں وہ ہوتی جو اپنا سیم ہی کھوتی مشکل حالات سے لڑتی ہیں میں آپ کے لیے بتلا پڑھتا ہوں آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے پیار زندہ ہو کر سنو میں بہت تھک ہوں میں زندہ ہوتا ہوں آپ کی شر سننے سے آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے ارے میں تو جب دھرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے میں تو یہ شیر میں جناب صدر عدیقش مہودے کی نظر کرتے ہوئے آپ تو پہنچتا ہوں دیکھئے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آتے ہیں یہ بڑی وقتی آوازیں ہیں جو اٹھتی ہیں نفرت کے نام پہ ہندوستان صرف محبت کی سے زمین ہے اسے کوئی طاقت ہرائی نہیں جب تھی نفرت سے بڑی ٹیمپریری خیش کرتا ہوں آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے میں تو جب درتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے میرا حوصلہ لے جائیں گے سنیئے دوستو جس زمین پر میں کھڑا ہوں جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے آپ آنڈی ہے تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے آپ آنڈی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے اور آخری شہر سنیئے یہ عزت تاریخ کے نظر مہتا شہر ہے عزت آپ سمجھیں گے آج کا وقت بتائے گا اس شہر کو کہ آپ آنڈی ہے تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے آپ بس کردار ہیں پاک رہے ہیں کریکٹر ہیں آپ بس کردار ہیں اپنی حدے پہچانی ہیں آپ بس کردار ہیں اپنی حدے پہچانی ہیں نکالے جائیں گے آپ بس کردار ہیں اپنی حدے پہچانی ہیں ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکالے جائیں گے آخری غزت دلی بھی ضرور پڑھوں گا آپ کی بہت ہی کامیاب محفل ہے میں سمجھتا ہوں ادھر علاقے کی سب سے بڑی محفل آپ نے سجائی ہے جس خلوط سے سجائی ہے خدا کرے کہ آپ کا خلوط جو ہے رنگ لائے پھنیے آپ کی بات آپ کے حوالے ہیں پیش کرتا ہوں کہ کہاں کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگ کے ہوں آخری غزت پیش کر رہا ہوں کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانتے ہیں وہاں سوالوں کے تم سے جواب مانتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانتے ہیں اور ہمی کو دریا پہ جانے سے روکنے والے ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانتے ہیں ہمی کو دریا پہ جانے سے روکنے والے ہمی سے پانی کا سارا حساب مانتے ہیں ہمیں کو دریہ پہ جانے سے روکنے والے ہمیں کو دریہ پہ جانے سے روکنے والے ہمیں سے پانی کا سارا حساب ملے اور عدیت مہودے میں گیتا پویتر گیتا مقدس گیتا کا کرم کا خصفہ دو پنکیوں میں بیان کر رہا ہوں آج کی محفل کی نظر ہے اس خاصتار کی طرف سے خوفہ تمہیں یہ پیش کرتا ہوں کہ کہاں سوالو کہ تم سے جواب مانتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانتے ہیں ہمیں کو دریہ پہ جانے سے روکنے والے ہمیں سے پانی کا سارا حساب مانتے ہیں عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے کتنا اچھا مثلا ہے عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے جو کانٹے بو کے زمین سے گلاہ پہتے ہیں عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے جو کانٹے بو کے زمین سے گلاہ پہتے ہیں جو کانٹے باورت کے امپاورمنٹ کی بات کہیں جا رہی ہے ناری کے سشکتی کریم کی بات کہیں جا رہی ہے میں نے پہلی بار شگر میں اس کو نظر کیا ہے آپ کی محبتوں بھی جاتا ہوں آپ کی سنجیدگی بھی جاتا ہوں کہ ہمیں کو دریہ پہ جانے سے روکنے والے یہ عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے جو کاٹیبوں کے زمین سے گلاب مانتے ہیں شیر سنو دوستو گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ پورو پوری مردوں کی دنیا سے مخاطر ہوں گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ ارے کہاں یہ پھول سے چہرے نقاب مانتے ہیں گناہگار تو ارے ہیں آپ کی ورنہ کہاں یہ پھول سے چہرے کہاں یہ پھول سے چہرے نقاب مانتے ہیں اور بچے جو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی کو تسلیم کرنا میری ذمہ داری ہے میں آخری شیر ان بچوں کے لئے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے بچوں ملاحظہ کریں اور یہ بچوں کا شیر میں بڑوں کی عدالت پر پہنچا رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ سنیے اور اس میں رمی کیجئے پیش کریں کہ کہاں یہ پھول سے چہرے گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ کہاں یہ پھول سے چہرے نقاب مانتے ہیں بہل نہ پائیں گے باتوں سے آج کے بچے بچے بہل نہ پائیں گے باتوں سے آج کے بچے یہ ہر سوال کا اپنے جواب مانتے ہیں پیش کرتا ہوں کہ جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں سنیں دیکھئے مطلعہ سنیں ہمارے بعد یہ شہری کہاں ملے گی جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں جوان نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں بہت اچھا ہے جواں نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں اور بچوں یہ حمد تمہارے ساتھ رہے گی تو مستقبل تمہارے پیروں میں رہے گا شیر سنا رہا ہوں یاد رکھ لینا شیر کو کہ جواں نظروں پہ کب انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں پرانے لوگ ہیں اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بغاوت پر اتر آئے کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بھئی ایک ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہے سنیے حضرت کہ کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بغاوت پر اتر آئے تو کچھ دن کو یہ طوفہ سر اٹھانا بھول جاتے ہیں کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی کتنا اچھا جہاں پڑایا تھا کوئی ٹوٹی سی کشتی ہی بغاوت پر اتر آئے تو کچھ دن کو یہ توفہ سر اٹھانا بھول جاتا ہے آخری شیئر اس گزارش کے ساتھ کہ اپنے گھروں میں لے جائی اگر ان کے ساتھ یہاں ان کی دھرم پتنیاں نہیں ہیں مہدائیں نہیں ہیں یا خواتین نہیں ہیں یہ شیئر پہلی مرتبہ میں نے اس مضمون کو نظم کیا ہے غزل میں عورت اور مرد کا رشتہ میاں بی بی کا رشتہ اگر تناو پھون ہو اگر اس میں تناو ہو تو اس کا سب سے ادا شکار بچے ہوتے ہیں میں یہ پیغام ہر گھر تک پہتانا چاہتا ہوں اسی لیے میں نے یہ شیئروں کا اتخاب کیا آخری شیئر آپ کی نیفر کی نظر ہے کہ کوئی ٹوٹی سی کشتی بغاوت پر اتر آئے تو کچھ دن کو یہ توفہ سر اٹھانا بھول جاتے ہیں شیئر سنیئے تو کچھ دن کو یہ توفہ سر اٹھانا بھول جاتے ہیں جنہیں آپس میں تکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی سنیئے حضرت آئیے جنہیں آپس میں تکرانے سے ہی فرصت نہیں ملتی انہیں شاخوں کے پتے لیلہانہ بھول جاتے ہیں بہت بہت شکریہ بڑی میں